ہلو گئیس ویلکم ٹو کیسٹر سائنس تو گئیس چلیئے آس کے دیکھو کہ ففکا ونسٹ پھی ایڈیوز سر کرتے ہیں جونگک اور تاہین دونوں ہی اپنی ٹائننگ ٹیبل پر پیٹ کر پریگفست کر رہے تھے اور جونگک صرف ایک ہی بار میں سوچ رہا تھا وہ صرف ایک بلو ڈائمنڈ کے بار میں سوچ رہا تھا جو وہ تاہین کو گفت کرنا چاہتا تھا اور تاہین سے سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن تاہین صرف ایک ہی بار میں سوچ رہا تھا کہ اس کے سینئر نے کیسے اسے پروپوس کیا تھا اب ایک دن پہلے ایک دن پہلے ہی تاہین جب اپنے سکول بے تھا اس کے سینئر نے اسے پروپوس کیا تھا اور اسے اپنی دل کی بات کہہ دی تھی لیکن تاہین نے اسے منع کر دیا تھا وہ سینئر کوئی اور نہیں بلکہ وہ گم ہی تھا دونوں مل کر بریکفست کر رہے تھے کہ جونگک کی نظر تاہین پر پڑتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ تاہین بہت زیادہ اپسٹ ہے جونگک درنتی تاہین کا ہاتھ بکل لیتا ہے تاہین چونک جاتا ہے تاہین کو چونکتے پہ دیکھ کر جونگک کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا جونگک کہنے لگتا ہے کیا فائدوے تاہین تم اتنا زیادہ چونک کیوں گے اور تم کس پار میں تب سے سوچ رہے ہو تم کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو تم سکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہو تاہین اب بھی جونگک جونگک کو ہی دیکھ رہا تھا وہ کچھ بھی ریپلائے نہیں کر رہا تھا نہ ہی وہ کھانا کھا رہا تھا جونگک اس کی اور دیکھتا ہے اور بہت زیادہ کانسن کے ساتھ کہنے لگتا ہے کیا فائد تمہیں تم کس سوچ پہ ڈوے ہو ہو کیا کچھ ہوا ہے کیا سکول میں کسی نے تم سے کچھ کہا تاہین پرن تھی اپنا سہلاتے بھی کہنے لگتا ہے نہیں نہیں کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور کسی نے بھی مجھے پرن 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 لگتا ہے سنتا ہے تمہیں کوئی بھی پروپس نہیں کر سکتا سمجھے تم تم اپنے سٹیڈیز پر ہی دھیان دوگے اور کس پر بھی نہیں داہن کرے لگتا ہے آپ جنتا مت کیجئے میں ویسے بھی انہیں منع کر چکا ہو اور یہ سن کر جانگک سما کرتا ہے اور پھر داہن سے الگ ہوتے پھر وہ داہن کو کھانا کھانے کے لیے کہتا ہے دونوں ہی کھانا کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جانگک داہن کو اس کے سکول چھوڑنے جاتا ہے جیسے ہی داہن کار سے اترتا ہے جیون اس کے لیے ویٹی کر رہا تھا وہ جیون کو ہائی کہتا ہے اور جانگک کو بائی کہتے ہوئے وہ سکول کے اندر چلا جاتا ہے جیون اسے دیکھتا ہے اور کہہ رہ لگتا ہے ارے وہ آس تمہارے مافیا ردیت میں چھوڑنے آئے تھی یہ سن کر داہن یہ کہتا ہے اور بہت زیادہ گھبراتے ہوئے اندر جانے لگتا ہے جیون کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے جیون کہہ رہ لگتا ہے کیا فائے تم اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے اور آپ سے کیوں ہو داہن کہہ لگتا ہے دراصل گلتی سے میں نے اپنے مافیا ردی کو بتا دیا کہ کل مجھے کسی نے پروپوس کیا تھا لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کسی نے پروپوس کیا تھا ملکہ چھوڑی کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے یہ سن کرتے چیوڑنے لگتا ہے کیا تم نے انہیں بتا دیا تاہن کہنا لگتا ہے ہاں انہیں پتہ چل گیا کیونکہ میں نے گلتی سے انہیں بتا دیا جیمن کہنا لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ماں فہر جاتی تمہیں کسی کو بھی ڈیٹ کرنے نہیں دیں گے یا پھر جو بھی ت jeder کرے گا اسے وہ بہت جیتا تلragon рублей کریں گے یہ سنگ ہے تاہن کہنا لگتا ہے ایڈان نو وہ کیا سوستے ہیں وہ کبھی بھی مجھے کسی کے بھی گریبانے نہیں دیتے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں جیمین ہسنے لگتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو وہ صرف تمہارے ڈیڈی ہے اور ڈیڈی کی طرح ہی کانسند دکھا رہے ہیں لیکن I don't think کہ وہ تمہیں سن سے زیادہ کچھ سمجھتے ہیں اور تمہیں پیار کرنا تو دور کی باتیں یہ سن کر دائن بہت جاتا مایوس ہو جاتا ہے جیمین کیلے لگتا ہے پر تم اتنا زیادہ upset کیوں ہو رہے ہو کیا تم انہیں پیار کرتے ہو یہ سن کر دائن ترند کہنا لگتا ہے ییس جیمین میں ان سے بہت جاتا پیار کرتا ہوں لیکن میں یہ ان سے کبھی کہہ ہی نہیں پایا مجھے انہیں ڈر لگتا ہے اور جب بھی وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں میرا مائنڈ بلانک ہو جاتا ہے میں ان سے کچھ کہہ ہی نہیں پاتا لیکن مجھے پتا ہے وہ میرے لئے بہت جاتا کیرنگ ہے اور بہت جاتا understanding بھی انہوں نے کبھی بھی مجھے حام کرنا نہیں چاہا نہ ہی مجھے حام کیا آج تک انہوں نے مجھے سب کچھ کرنے کی آزادی دی ہے اور سب کچھ لا کر دیا ہے جو بھی میں چاہتا ہوں انہوں نے کبھی بھی عام مافیا کی طرح مجھ پر گصہ نہیں کیا نہ ہی مجھے کبھی پریشمن دیا ہے میں بہت جیدہ لگی ہوں اور ریسٹن کے ترندی جیمین سمائل کرتا ہے اور کہہ لگتا ہے ہاں ویسے تمہارے مافیا ریڈی ہے تو بہت جیدہ ہینسم اور ویسے بھی وہ مافیا ہے اور تمہیں انہوں نے ایڈپ کیا ہے اسی لئے تمہارے ڈیڈی بھی ہے لیکن میں سجھ کہو تو اگر فور رائٹ ٹیم پر میریز بھی کرتے تب بھی ان کا تمہارے جتنا بڑا لڑکا نہیں ہوتا اسی لئے تم دونوں میں چاہتا ایس کے بھی نہیں ہے تم انہیں اپنا لائف پیٹر بنا سکتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے لئے بہت زیادہ خوش دوں گا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ وہ تو یہ سنکر درندتی تاہن بھی سپائل کرتا ہے اور وہ جیونا کو حق کر لیتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے اور جیوان اور تاہن دونوں حق کرتے ہی ہیں کہ پیچھے تاہن کا مافیا داری کھڑا تھا تاہن کا مافیا داری درندتی تاہن کو پکارتے ہیں کہہ رہا لگتا ہے تاہن بہت زیادہ خبر جاتا ہے اور جیوان سے الگ ہوتے فہے پیچھے ملک کر دیکھتا ہے وہ جانگو کو دیکھ کر بہت زیادہ چاک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ سن کر ترندی جانگو کو اس کے پاس جاتا ہے اور سموک کرتے بھی کہنے لگتا ہے وہ دراصل مجھے تمہارے پرنسپل نے بلایا تھا کچھ کام تھا سائد میں ان سے مل کر آتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگتے ہیں جیسے ہی تاہن اور جانگو دونوں ہی پرنسپل آفیس پہ ہوتے ہیں پرنسپل جانگو کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں اوہ مسٹر جیون میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو تاہن کے بارے میں کچھ پتا ہو تاہن اب سائد کلاس پہ فوکس نہیں کرتا یا پھر پتا نہیں کیا اس کے گریڈز خراسویلی کم ہوتے جا رہے ہیں وہ ہمارا برائیٹ سٹرینڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورے سکول کا ٹاپ او بنے لیکن اس کا گریڈز بہت جدہ کم آ رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ تاہن پر اچھے سے دھیان دیں اور یہ سن کر جانگو کو تاہن کو تھوڑا سا گزے سے دیکھتا ہے تاہن بہت زیادہ خبرہ چکا ہوتا ہے اور وہ بس نیچے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جانگو پھر سے پرنسپل کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے آپ چنتا مت کیجئے میں اچھے سے دھیان رکھوں گا اور اس بار تاہن ضرور ہی کلاس پہ ہی نہیں بلکہ پورے سکول میں بھی ٹاپ کرے گا اور یہ کہہ کر وہ درنتی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے پرنسپل بھی جانگو کو دیکھ کر سمائل کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے مسٹر جون میں آپ سے یہی چاہتی ہو جانگو بھی یس کہتا ہے اور درنتی پرنسپل جمبر سے باہر نکل آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ تاہن بھی وہاں سے باہر نکل آتا ہے جیسے ہی دونوں روم سے باہر نکلتے ہیں جانگو تاہن کا ہاتھ پکل لیتا ہے اور اس کے کھیجتے ہوئے کوریڈور پر لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور اس کوریڈور پر لے جا کر جانگو تاہن کو دیکھتا ہے تاہن بہت زیادہ گھبرا جگا ہوتا ہے وہ اپنے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے بس نیچے ہی دیکھ رہا تھا جانگو اس کے آمز کو پکڑتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا وہاں تمہیں تم اچھے سے اپنے سٹیڈیز پر فوکس کیوں نہیں کر پا رہے ہو اور یہ کیا تمہارے گریڈز کیوں کم آ رہے ہیں میں نے سوچا تھا کہ تم اس پار بھی سکول بھی ٹاپ کرو گے لیکن یہ کیا میں نے تمہیں یہ تک کہا تھا کہ تم اگر ٹاپ کیے تو پھر میں تمہیں وہ سکوچ دوں گا جو تم مجھے مانگو لیکن تمہارے گریڈز تو کم آ رہے ہیں یہ سنکر تاہن بہت زیادہ روتی والی سوکل بناتے پر کہنے لگتا ہے میں جرور ہی اس پار بھی اچھے گریڈز ہی لاؤں گا اور آئی پرومیس کہ میں ٹاپ پر بننے کی کوسس کروں گا جوانگو کہنے لگتا ہے کوسس نہیں تم ٹاپ پر بننے چاہیے سمجھ گئے تو یہ سنکر ترندھی تاہن کہنے لگتا ہے یہ سٹیڈی میں بلکل ہی کوسس کروں گا اور یہ سنکر جوانگو کو ہاں سے جانے والا تھا کہ تاہن جوانگو کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جوانگو ٹاہن کرتے ہوئے تاہن کو دیکھتا ہے تاہن بہت ہی سافٹ فورس سے کہنے لگتا ہے آئی ام سوری ٹاڑی ایسی گلتی دوبارہ نہیں ہوگی ہو سکتا ہی کہ میں کچھ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں اس لئے میرے گریڈز کم آ رہے ہو لیکن آگے سے ایسا نہیں ہوگا ٹاڑی آئی پرومیس میرے گریڈز اچھے ہی آئیں گے اور یہ سنکر ترندھی چانگو کو ہاں سے جلا جاتا ہے تاہن کو بہت زیادہ برا لگتا ہے تاہن وہیں پر ہی بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے جیسے ہی تاہن وہاں پر بیٹھ کر رو ہی رہا تھا کہ وہاں پر اس کا سینئر آ جاتا ہے جیسے ہی سینئر تاہن کو دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ اپنے دل کو سنبھال نہیں پاتا اور اسے جا کر حق کر دیتا ہے تاہن بہت زیادہ رونے لگتا ہے بوگم اسے ایسے ہی حق کیے ہوئے تھا تاہن بہت زیادہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے وہ بھولی چکا تھا کہ وہ بوگم کو پکڑتے ہوئے رو رہا ہے اور اتنے میں ہی چانکک جانا تو چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اسے بھی برا لگتا ہے کیونکہ اس نے تاہن کے ساتھ اچھا بیہ بیور نہیں کیا وہ درند لوٹ کر آتا ہے اور جیسے ہی چانکک روٹ کر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بوگم کو پکڑے ہوئے اور بوگم تاہن کا پکڑے ہوئے تاہن بہت جور سے رو رہا ہے وہ دیکھ کر چانکک کا بلڈ پوائل ہونے لگتا ہے چانکک بہت زیادہ غصے سے تاہن کو پکڑتا ہے اور کہنے لگتا ہے دے اور یہ سنتے ہی تاہن بوگم سے الگ ہو جاتا ہے اور چونک جاتا ہے وہ درندی بھاگ کر چانکک کے پاس بہت جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے I am sorry daddy مجھے معلوم ہی نہیں چلا کہ میں کب ان کے باہوں میں تھا اور اتنا سنتے ہی چانکک بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ تاہن کا ہاتھ بہت زیادہ ڈائٹلی پکڑتا ہے اور درندی تاہن کو وہاں سے گھیستا وہاں لے کر چلا جاتا ہے جیمن تاہن کو دیکھتا ہے اور وہ تاہن کو روکنا چاہتا ہے لیکن جیمن کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تاہن روتے ہوئے اپنے ڈائڈی کے ساتھ جانے لگتا ہے جیسے ہی دونوں گھر پہنچتے ہیں چانکک تاہن کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ وہی لڑکا تھا جس نے تمہیں پروپوس کیا تھا یہ سن کر تاہن اور بھی زیادہ ساکھ میں آ جاتا ہے اور وہ بڑی بڑی آگوں سے چانکک کو دیکھ رہا تھا چانکک سماک کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہیں کیا لگا مجھے معلوم نہیں چلے گا کہ وہ کون تھا جو تمہیں پروپوس کیا تھا اب تم دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں تاہن بہت زیادہ خبرہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیز ڈائڈی آپ کچھ بھی مت کیسے گا فیسے بھی میں نے بوگم کو منع کر ہی دیا تھا وہ کبھی بھی اور مجھے پروپوس نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے وہ سامس چکے ہوں گے یہ سنتے ہی جانکک کہنے لگتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ میں اسے کچھ کروں گا میں کروں گا تو تمہیں اور یہ سن کر تاہن کے تجھے سے باڈی ہی کاپ جاتی ہے تاہن بہت زیادہ ڈر چکا تھا تاہن اپنے سٹیپ پیچھے لیتے پیچھے جانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا ڈھاڈی آپ کیا کرنے والے ہیں جانکک ترندی تاہن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور لائٹس پیرتے پہنچ دے ہوئے وہ تاہن کے آرمز کو پکل لیتا ہے اور ٹائٹلی پکڑ کر کہنے لگتا ہے تم نے کیا سوچا تھا تم کیا کرنا چاہتے تھے ایک تو تمہارے گریٹس بھی کم آ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ پڑھائے میں نو کمپرومیس لیکن پہلے ہی تمہارے گریٹس کم آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے ڈسٹرکشن کا وجہ بھی یہ ہے تمہیں کس چیز کی کمی ہے میں نے تمہیں کون سے چیز نہیں دی ہے تاہن اور سب سے بڑی بات اگر تمہیں پیار کا نکلی کوئی چاہیے کیا میں تمہیں کم پڑھ رہا ہوں کیا میرے پیار میں تم نے کبھی کمی دیکھی ہے تاہن یہ سن کرتا ہے اور بھی زیادہ سوق ہو جاتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے ڈیڈی پلیز آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ سن کر جانگک اپنے ہوس میں آ جاتا ہے جانگک گستے میں اپنے دل کی بات بتا ہی چکا تھا جانگک بہت جاتا گستے سے تاہن کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا وہ دوسری اور دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تم اب اپنے روم میں جاؤ میں سٹیڈی پہ جاتا ہو میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اکیلا رہنا چاہتا ہو اور یہ کہہ کر جانگک سٹیڈی پہ جانے لگتا ہے تاہن اس کے پیچھے پیچھے دور کر جاتا ہے لیکن جانگک تاہن کا موہ پہ ہی دروہ سب بند کر دیتا ہے تاہن باہر ہی رہ جاتا ہے اور روتا ہی رہتا ہے جانگک اندر چلا جاتا ہے وہ اپنے بالوں کو نوستے پہ کہنے لگتا ہے آہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں اپنے دل کی بات تاہن سے کیسے بول سکتا ہوں وہ ابھی تک ایڈل بھی نہیں ہے اور میں انتظار تو اسی دن کا کر رہا تھا جب وہ ایڈل بن جائے گا اور میں اسے اپنے دل کی بات پتہ دوں گا لیکن میں جیلسی میں اتنا زیادہ پاگل ہو گیا کہ میرے موہ سے ہی نکل گیا آہ میں اب کیا کر سکتا ہوں جانگک کی یہ سب سوچ رہا تھا لیکن تاہن سے باہر بیٹھ کر روئے جا رہا تھا تھوڑے دیر بعد ہی جانگک اپنا دروازہ اوپن کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دروازے کے باہر تاہن سو گیا ہے اسے ایسے جوین پر لیٹا وہ دیکھ کر جانگک کو بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ ترنتی تاہن کو باہر میں اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے بیٹھ روم میں لے جا کر بیٹھ پر لیٹا دیتا ہے تھوڑے دیر بعد ہی تاہن کی نیند کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ جانگک اسی کے ہی پاس بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے پاس بیٹھ کر اسی کو ہی دیکھ رہا ہے تاہن کو بہت زیادہ عجیب محسوس ہوتا ہے تاہن ترنتی اٹھ کر بیٹھ رہا ہے اور بہت زیادہ ڈھڑتے ہوئے جانگک کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگتا ہے تیری کیا ہوا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ ڈھڑ لگ رہا ہے ایم سوری ایسا نہیں ہوگا میں اپنے سینئر کو بھی سمجھا دوں گا اور اسی کے ساتھ میں بہت اچھے سے پڑھائے کروں گا اور جیسے کی آپ نے کہا ٹاپ پر بننے کی کوسس کروں گا یہ سنکر ترنتی جانگک تاہن کو اپنے باہوں میں بھار لیتا ہے تاہن بہت زیادہ سوک ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی آنکھوں سے پس جانگک کو ہی دیکھ رہا آتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ جانگک ایسا کیوں کر رہا ہے جانگک بہت زیادہ رونے لگتا ہے مافیا کینگ کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر تاہن بہت زیادہ خبر جاتا ہے اس سے پہلے کبھی بھی اس نے اپنے مافیا ڈیڈی کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جانگک روتے ہوئے کہنا لگتا ہے مجھے تمہیں اتنا زیادہ گزت نہیں کرنا چاہیے تھا اور ویسے بھی تمہاری کوئی گلتی بھی نہیں تھی تھے تاہن کہنا لگتا ہے اور یہ سنکر جانگک کہنا لگتا ہے میں نے پہلے ہی اپنے دل کی بات بتا دی لیکن میں اچھے سے کہنا چاہتا ہوں اور اسی لئے ساتھ میں جلسی کے قارن تمہیں اتنا زیادہ گزتہ کر بیٹھا ایم سو سوری یہ سنکر تاہن کے آنکھوں میں آس دو آ جاتے ہیں تاہن کہنا لگتا ہے میں آپ سے یہ کب سے کہنا چاہتا تھا بچپن میں جب آپ نے مجھے ایڈپٹ کیا تھا تب سے ہی میں آپ کو یہ سب کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے بہت زیادہ گزتہ کریں گے اور کبھی بھی اپنا نہیں بنائیں گے اسی لئے میں کبھی آپ کو یہ سب کہہ نہیں پایا لیکن اور یہ سنکر چانگک پھر سے تاہن کو حق کر لیتا ہے اور کہنا لگتا ہے نہیں اور میں کبھی بھی تمہیں گصہ نہیں کروں گا میں تو بس ویٹ کر رہا تھا کہ کب تم ایڈل بنو اور میں تمہیں اپنا فیبریڈ ڈائیمنڈ رینگ دوں اور اسی کے ساتھ تمہیں پروپس کروں اور تمہیں اپنا بنا لو تمہارے ساتھ سادی کر لو اور ایک پیاری سی فیملی بناو یہ سب سنکر تاہن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ درندی چانگک سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا سچ ٹیڈی کیا ہم دونوں سادی کرنے والے ہیں اور ہم دونوں ایک فیملی بنانے والے ہیں یہ سنکر درندی چانگک سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہم دونوں ویسے ہی کرنے والے ہیں یہ سنکر تاہن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آج سے میں اچھے سے من لگا کر پڑھائی کروں گا اور ٹاپ پر جرور بناؤں گا اور یہ سنکر چانگک تاہن کے فورہر پر کس کر دیتا ہے ٹائم بیٹتا جاتا ہے اب ٹائم سکپ ہوتا ہے تاہن کا ریزلٹ آ چکا تھا تاہن ٹاپ پر بن چکا تھا تاہن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور گھر میں ریزلٹ لے کر آ جاتا ہے وہ اپنے ڈیڈی کو ریزلٹ دکھاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ڈیڈی میں سکول میں ٹاپ پر بن چکا ہوں میں پورے سکول کا ٹاپ پر ہوں ڈیڈی اور یہ سنکر چانگک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ تاہن کو اپنے باہوں میں اٹھا کر گھومانے لگتا ہے تاہن بہت زیادہ کھل کھلا کر ہستا ہے چانگک اسے نیچے اتارتا ہے اور کہنے لگتا ہے اب بتاؤ تو بھی کیا چاہیے میں نے ویسے بھی تمہیں پرومیس کیا تھا کہ جو تم چاہوگے وہ تمہیں مل جائے گا تاہن کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے دادی اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم جلدی سے سادھی کر لیتے ہیں اور اس سے بھی پہلے آس رات میں آپ کا بننا چاہوں گا اور آپ کو اپنا بنانا چاہوں گا کیا آپ مجھے اپنا بنا سکتے ہیں چانگک کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا چانگک تھوڑا سا کنفیوز اگر تاہن کو دیکھ رہے لگتا ہے تاہن ترندھی چانگک کے لپس پر گز کرتا ہے اور گرہ لگتا ہے دادی کیا آپ نہیں سمجھے اور یہ زنگر چانگک سمجھ جاتا ہے چانگک ترندھی تاہن کو اپنے باہوں میں کھیج لیتا ہے اور تاہن کے لپس پر اپنا لپس پریس کر جاتا ہے اور وہ گز بہت زیادہ ڈیپ ہوتی جاتی ہے دونوں ہی بہت زیادہ پیسنٹلی گز کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ٹائم بیٹتا جاتا ہے اور رات تک ساری چیزیں وائل ہوتی جاتی ہیں اور میرے ویورز بہت زیادہ انٹلیجنٹ ہیں انہیں پتا ہی ہے کہ رات میں ان دونوں کی بیچ پر کیا ہوا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں یہ سٹوری یہی پر ختم کرتے ہو آسکتے ہو کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ سٹوری تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو پھر ہمیں لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے اور نئے ویورز ہمیں جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کا نام مت بھولیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں کل سام چھے بجے تب تک کیلئے سٹیٹھیں ٹیک کیئر پہ بھائی